پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ یوان کی فائٹ کیہاو کے ساتھ ہو چکی ہوتی ہے جہاں دونوں اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کر رہے تھے یہ فائٹ بہت زیادہ زبادہ چل رہی تھی جس میں آخر کا یوان نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے کیہاو کو مار دیا تھا اس کے بعد تو وہ سارے لوگ مل کر وہاں پر پوزن کینگ کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں اس وجہ سے وہ یوان کی بات مانے کے لئے تو یار ہو جاتا ہے جس کے بعد یوان جیسے بلیک ایپ اس کو اچھے سیکلور کر رہا تھا اسے وہاں پر ایک بہت زیادہ پاورفل سول پپٹ ملتا ہے جو کہ کافی زیادہ سٹرونگ تھا اس لئے یوان اس سول پپٹ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آگے چل کر وہ اس کا استعمال کر سکیں جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں جنرل وی اور باقی سائے لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب یوان اس جگہ سے واپس آئے گا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا تھا ابھی تک کہ یوان واپس نہیں آیا ہوتا ہے جس کے تھوڑی در بعد وہاں پر یوان آ جاتا ہے اسے دیکھ کر دوسرے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یوان وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گیا دوسرے طرف کیونکہ ماسٹر جو ہوتا ہے وہ کی ہاؤ کے فادر کے پاس آتا ہے وہ اسے کہہ رہا تھا ماسٹر بہت بڑا انرث ہو گیا کی ہاؤ مر چکا ہے اسے یوان نے مار دیا یہاں تک کہ یوان نے فائل سپریڈ کا پودھا بھی لے لیا ہے جو سن کر تو کی ہاؤ کا فادر کی یوان بہت زیادہ گصہ ہو چکا تھا کہ آخر ایسا کیسے پوسیبل ہے یوان نے پہلے میرے چھوٹے بیٹے کیونکہ ہاتھ کار دیا اب بڑے بیٹے کو تو چاند سے ہی مار دیا ہے لیکن آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کی ہاؤ تو کی وائن نریشن ریلم کے لیڈ سٹیج پہ تھا تو پھر بھی وہ آخر کیسے یوان کے ہاتھوں مر گیا کیوں کہ ماسٹر بتا رہا تھا یہ کام یوان کا اکیلے کا نہیں ہے اس کے پاس یاویا نام کی ایک لڑکی بھی ہے جس کے پاس بہت ہی خطرناک طریقہ بیسٹ ہے وہ لڑکی بھی پاہفول ہے اس کا بیسٹ بھی پاہفول ہے ان سبی کی مدد کے وجہ سے وہاں پر یوان نے ایسا کام کر دیا یہاں تک کہ کی ہاؤ کی وہ باسوری بھی کام نہیں آ پائی جو آپ نے اسے دی تھی کیونکہ اس چھوڑے سے بیسٹنڈن نے جائنٹ پائیثن کو ہی ختم کر دیا جو سن کر تو کی یوان ایک دم زیادہ گصہ ہو جاتا ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا اگر یوان کے زاؤ کینگنم کے پاس اتنی پاہفول آ چکی ہے اور اس کے پاس اتنے زیادہ پاہفول لوگ ہیں تو وہ ہمارے لئے خطرہ بھی بن سکتا ہے لیکن یہ خطرہ بنے اس سے پہلے ہمیں قدم اٹھانا پڑے گا میں آج یہاں پر یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ ہم لوگ یہاں پر اب سیدھا کا سیدھا زاؤ کینگنم سے جا کر بھیڑ جائیں گے جو بھی یوان نے کیا ہے اس کے سزا میں اس کے پورے کینگنم کے لوگوں کو مار کر لوں گا زاؤ کینگنم کا کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو زندہ بچے گا یوان تیری الٹی گنتی شروع میں آ رہا ہوں تجھے تیری فیملی سب کو ختم کرنے کے لئے میں اپنے بیٹے کے ساتھ تجھے بھی اس کے باجوں میں ہی دفنا دوں گا یہ میرا خود سے وعدہ ہے جس کے بعد کیا یوان اپنی پوری کے پوری آرمی کو اکھٹا کرتا ہے اور انہیں سبی سے کہتا ہے تیار ہو جاؤ ہم یہاں سے وار لڑنے کے لئے جا رہے ہیں جو بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے جس پر سارے کے سارے سپاہی وہاں پر زاؤ کینگڈم کے ساتھ فائٹ کرنے کے لئے تیار ہو چکے تھے دوسرے طرف یوان کے فادر کو جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کی یوان وار کی تیاری شروع کر رہا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں سائے لوگ جو وہاں پر ہال میں ابھی موجود تھے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے کہ ہم یہاں پر اپنی جان لگانے کے لئے تیار ہیں لیکن ہم یہاں پر کی یوان کو جیتنے نہیں دیں گے ہم اسے ہرا کر ہی رہیں گے چاہے اس کے لئے ہماری جان کیوں نہیں چلی جائے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس وار میں جیت ہماری ہی ہوگی لیکن تب وہاں پر ہال میں موجود لاوچین نام کا جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ سبی سے کہہ رہا تھا کہ میں نے بہت سالوں سے زاؤ کینگڈم کا ساتھ دیا ہے لیکن ابھی کی سیچوئیشن ہم سمجھ نہیں پا رہے ہمارے پاس ایسا کوئی بھی پاورفل بندہ نہیں ہے جس کی مدد سے ہم کی یوان اور اس کے کیو مینشن کو ختم کر سکیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس ایسا ہوگا جو کی یوان کے ساتھ ساتھ اس کے سارے سپائیوں کو ختم کر پائے گا ہم لوگ کے پاس تو لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہے ابھی تک ہمیں یہ بھی کنفرم نہیں پتا کہ جنرل وی ہمارا ساتھ دینے والے بھی ہیں یا فر نہیں ہم اتنے سے لوگوں کو لے کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کی یوان اور اس کے کیو مینشن کو ختم کر دیں گے ایسا نہیں ہونے والا میرے خیال سے ہمیں اس میٹر کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچ لینا چاہئے کیونکہ یہ تھوڑے بہت نہیں بلکہ بہت لوگوں کی جان کا معاملہ ہے میں یہاں پر صرف اپنی رائے دے رہا ہوں کہ ہمیں اس وار کو شروع کر دینے سے پہلے ہی سرنڈر کر دینا چاہئے تاکہ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی جان بس سکے ورنا تو انگینت لوگ مارے جائیں گے وہ بھی بلا وجہ کیونکہ ایڈی سائٹ تو پہلے سے ہی ہو جگا ہے کہ ہم یہاں پر جیت نہیں سکتے اس کا دیکھا دیکھیں اور بھی جو لوگ ہوتے وہ لوگ بھی وہاں پر کہہ لگتے کہ ہاں لاوچین یہاں پر صحیح کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایسا کوئی بھی لوگ نہیں ہے جو کہ یوان کے ساتھ فائٹ کر سکے تو ہم بھروسہ کس پہ کریں گے اس لئے دیکھتے ہی دیکھتے کافی سائے لوگ اس وار سے ہٹنے کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں جو چیز سن کر تو یوان کے فادر بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ ایسے کہ اگر سائے لوگ ہٹتے جائیں گے تو آخر ہمارے ساتھ بچے گا ہی کون جس کی مدد سے ہم کیو یوان اور اس کے کیو آئی منشن کے ساتھ فائٹ کریں وہ سب ہی سے کہتے ہیں آخر تم لوگ یہاں پر ایسے موقع پر دھوکہ کیسے دے سکتے ہو اتنوں سالوں سے تو تم ہمارے زاؤ کینگڈم کے میمبر رہتے لیکن جب ہمیں سب سے زیادہ تم لوگ کی ضرورت ہے تو تم لوگ یہاں اثر بھاگنا چاہ رہے ہو پر تب ہی وہاں پر یوان آ جاتا ہے جو کہ کمانڈر کے ساتھ آیا ہوا تھا وہاں آنے کے بعد تو سائے لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے یہاں پر کشنیوں کی زبان کچھ زیادہ ہی چل رہی ہے جو لوگ ہمارا ضرورت پڑھنے پر ساتھ نہ دے انہوں کو یہاں پر رکھنے کا فائدہ ہی کیا انہوں کو تو ہمیشہ کے لئے کالکوٹرے میں بند کر کے رکھ دینا چاہیے یہی ان کے لئے سزا ہوگی سب سے بیسٹ یہ سنکر لاو چین یوان سے کہا تھا یوان تجھے پتا بھی ہے کہ تو کیا بات کر رہا ہے ابھی تو اتنا بڑا نہیں ہوا کہ بڑے کے میٹر میں تو ٹانگڑا سکے تو اس وار کی سیچویشن کو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو ابھی جوان ہے نا تو جوانی کی جوش میں تو زیادہ ہی کچھ کہتے جارہا ہے کہ تو اتنے زیادہ پاوفل کی یوان کو ہرا دے گا لیکن تجھے اتنے سارے معصوموں کی جان کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے میں نے اس وار کو اچھے سے سمجھا اور اس کے بعد ہی یہ فیصلہ نکالا ہے کہ ہم لوگ یہ وار نہیں جیتنے والے جس پر یوان کہہ رہا ہوتا ہے اچھا ایسے بات ہے تو آپ کو اس وار کے بارے میں تو ساری جیسے پتا ہوگی تو آپ ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ رات و رات یہاں پر کی یوان نے وار کو شروع کرنے کا ڈیسائٹ کیسے کر لیا آخر اسے کس چیز کی خلبلی لگی ہوگی لیکن یہ سنگا تو لاوچین کا وہاں پر مو بند ہو جاتا ہے کیونکہ اسے کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ یہاں پر وار سٹارٹ کیوں ہوئی ہے بس اسے بتا ہوتا ہے اتنا کی وار سٹارٹ ہونے والی ہے یوان کہتا ہے آپ لوگوں سے زیادہ میں اپنے زاؤ کینگم کے لئے زیادہ ٹینشن میں رہتا ہوں یہاں کی لوگوں سے مجھے آپ لوگوں سے زیادہ ہی پیار ہے اس لئے میں ان کے بارے میں ایک نہیں سوچوں گا تو اور کون سوچے گا اس لئے میں نے یہاں پر اس کا بند ہو بس پہلے سے ہی کر دیا ہے وہ جنرل وی کو اندر بلاتا ہے اس لئے جنرل وی ہال کے اندر آتے وہاں آنے کے بعد جیسے سائے لوگوں نے جنرل وی کو دیکھا تھا وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ یوان نے تو سچ میں جنرل وی کو اپنے سائٹ کر لیا یہ تو کمال کی بات ہے ہمیں نہیں لگ رہا تھا کہ جنرل وی یہاں پر آئیں گے لیکن دیکھو جنرل وی تو یہاں پر آ چکے ہیں جنرل وی وہاں پر آنے کے بعد یوان کے فادر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کینگ مجھے معاف کر دینا کہ پہلے میں آپ کے سائٹ نہیں تھا اگر میرے بیٹے کا معاملہ نہیں آیا ہوتا تو میں ہمیشہ آپ کے ہی سائٹ رہتا لیکن جب یوان نے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیا ہے تو میں یہاں پر دوبارہ سے آپ کے سائٹ ہو چکا میں یہاں پر سبی سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وار میں میری جان کیوں نہ چلی جائیں میں اور میری جتنے بھی سپائی ہیں وہ زاو کینگڈم کا ساتھ دیں گے اپنے آخری دم تک کہ چاہے کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہم تو اپنی پوری جان لگا دینے والے ہیں جو دیکھ کر تو یوان کے فادر بھی کافی زیادہ خوش ہو جاتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے جنرل وی ہمارے سائٹ ہو گئے لیکن تب بھی لاوچنج ہوتا ہے وہ کہہ رہا تھا مانا کہ جنرل وی ہمارے سائٹ ہو چکے ہیں وہ یہاں پر کہ یوان کے ساتھ فائٹ کرنے میں ہمارا ساتھ دیں گے لیکن جہاں تک کہ میں نے سنائے کی کیو یوان اور اس کے کیو آئی مینشن کو داوو ڈائنسٹی کی لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں تو ان سے لڑنے کے لئے ہمارے پاس کون ہے اگر کیو آئی مینشن کا سپورٹ کرنے کے لئے داوو ڈائنسٹی کی لوگ آگے تب تو ہم نہیں جیت پائیں گے جس پر یوان کہتا ہے آپ کو اس کے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس کا بندو بس پہرے سے ہی کر دیا ہے جس کے بعد تو وہاں پر پوائزن کنگ کو بلا رہا ہوتا ہے جیسے پوائزن کنگ وہاں پر آتا ہے وہاں پر تو پورا کا پورا ہال پوائزن سے بھڑ چکا تھا کیونکہ یہ پوائزن کنگ کہیں اورہ ہوتا ہے پوائزن کنگ کو دیکھ کر وہاں پر سائے لوگ دنگ رہ جاتے گی یہ پوائزن کنگ یہاں پر کیا کرنے کے لئے آئے ہے سبھی کو لگ رہا تھا کہ پوائزن کنگ یہاں پر کچھ گربڑی نہ کر دیں اس لئے لانشن وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے اس پوزن کنگ کے اوپر حملہ کرو یہ ہمارے یہاں پر کچھ گڑبڑی کرنے کے لئے آئے سارے سپاہی جیسے پوزن کنگ کے اوپر حملہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان سبی کو اٹھا کر وہاں سے دور فیک دیتا ہے جس کے بعد تو سائے لوگوں سے یہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں پر کوئی لڑائی چھگڑا کرنے نہیں آئے بلکہ میں یوان کے فادر کا سپورٹ کرنے کے لئے آئے ہوں تاکہ اس وار کے اندر میں بھی زاؤ کینگڈم کا ساتھ دے سکوں پرنس یوان نے میری جان بچائی ہے اور میری جان بخش دی اس کی وجہ سے میں ہر ٹائم پہ اپنے آخری دم تک کے یوان کا اور اس کے زاؤ کینگڈم کا ساتھ دوں گا اس لئے میں یہاں پر آیا ہوں یہ سننکر سائے لوگ حیران رجھا دے کہ کیا سچ میں پوزن کنگ بھی اب زاؤ کینگڈم کا ہی ساتھ دے گا آخر اس یوان نے سبی کو کیا گھول کر پلا دیا جو سارے کے سائے لوگ اس کے ہی سپورٹ میں آ چکے ہیں بڑی کمال کی بات ہے سبھی لوگ آپ کانفیڈنس بڑ ہرنے لگتا ہے کہ شاید اب ہو سکتے کہ ہم لوگ یہاں پر کیوں یوان اور اس کے کیوں آئی منشن کے ساتھ فائٹ کر پائیں گے اور اسے ہرا بھی سکتے ہیں یوان کے فادہ تو بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے اتنے سارے سپورٹ کو دیکھ کر ان کی خوشی کا وہاں پر ٹھکانہ نہیں رہتا یوان وہاں پر کہہ رہا ہوتا ہے بلیک ایب اس میں جانے کے بعد میں نے صرف فائر سپریٹ کے پودے کو حاصل نہیں کیا اور بھی اچھی اچھی چیزیں حاصل کی ہیں جنرل وی کو اپنے سائیڈ ل ہے میں اس وار کو سب سے زیادہ سیریس لے رہا ہوں جب میرے ساتھ اتنے سارے لوگ ہو گئے ہیں نا تب ہی اس وجہ سے کیوں یوان کو کھلبلی مچی اور اس نے ڈائرے کی یہاں پر وار شروع کر دی کیونکہ اس سے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر ہم نے پہلے وار شروع کر دی تو اس کا کیوں آئی منشن تو برباد ہو جائے گا اس لئے وہ یہاں پر وار شروع کر رہا ہے یہاں پر میں کہنا چاہتا ہوں سائے لوگوں سے کہ جو لوگ یہاں پر اپنی چاند کی بازی لگانے کے لئے تیار ہے وہی آگے آئے اور اس وار میں ہمارا ساتھ دیں ورنہ گداروں کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جو وار کے بیچ میں بھی ہمارے ساتھ گداری کر سکتے ہیں جو سنکر لاو چین وہاں پر گھبرا گیا تھا کہ یہاں پر میری بات کر رہا ہے وہ یوان کے فادر سے کہہ رہا ہوتا ہے میں بھی اس وار میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ اتنے سارے سپورٹ کی مدد سے ہم یہاں پر کیوں یوان کو ہرا سکتے ہیں لیکن وہاں پر یوان اسے کہہ رہا تھا کیا ہوا ابھی اتنی جلدی بازے پلٹ دی مجھے پتا ہے کہ تم یہاں پر سرنڈر کرنے کیلئے کیوں کہہ رہے تھے کیونکہ مجھے تمہارے بارے میں تھوڑی چانکاری ملی ہے کہ تم پہلے کیو یوان کہیں چمچے ہوا اسی وجہ سے تم یہاں پر کیو یوان کا سپورٹ کر رہے تھے تاکہ وار شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہاں پر سرنڈر کر دیں اس کے بعد کیو یوان ہم سب کو مار ڈالے گا لاو چین کہہ رہا تھا نہیں نہیں یہ صرف افواہ ہیں میں نے کبھی بھی کیو ی تنکاری تمہیں دی ہے لیکن تب یوان کے فادر سائے لوگ اسے کہہ رہے ہوتے ہیں جب یہاں پر وار شروع ہونے والی تو ہم سب کو تیاری کرنی ہے لیکن اس وار کے اندر یہاں پر لاو چین شامل نہیں ہوگا وہ گھر کے اندر قید رہے گا جب تک کہ یہ وار ختم نہیں ہو جاتی جس پر سارے لوگ اب یوان کا اور اس کے زاو کینگم کا ساتھ دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس وار کے اندر وہ اپنی چاند کی بازے لگانے کو تیار ہو چکے تھے دوسری طرح بازار کے اندر سارے لوگ اور اپنا سامان ادھر ادھر چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ یہاں پر وار ہونے والی ہے اس لئے سب پہلے سے یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچا رہے ہوتے ہیں وہیں پر یووی بھی گزر رہی تھی جسے راستے میں ایک بندہ دکھائی دیتا ہے جس نے سامورائی والی ہیٹ پہنی تھی وہ وہاں پر عجیب طرح سے بیٹھا ہوا تھا یووی کو لگتا ہے کہ اسے بھوک وغیرہ لگی ہوگی اس لئے وہ ایسا بی بھانا تھا اسے رکھ کر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن تب وہ بندہ کہہ رہا ہوتا ہے یہاں پر کمزور اور پاوفل لوگ کے بیچ میں وار شروع ہونے والی ہے جسے دیکھنے میں تو کافی مزا آئے گا اس کے بعد اگلی پل وہ وہاں سے گائب ہو جاتا ہے یعنی کہ وہ بندہ کوئی نارمل بندہ نہیں ہے دوسری طرف یوان جو ہوتا ہے وہ اپنے فادے سے کہہ رہا تھا اس وار کو ہمیں کیسے بھی کر کے جیتنا ہے آپ کو گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے اس وار کے اندر ہمارے زاؤ کینگڈم کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس وار میں ہم سب اپنی چاند کی بازی لگا دیں گے اور زاؤ کینگڈم کو ضرور جیت دلائیں گے جو سنکر یوان کے فادر بھی وہاں پر خوش ہو جاتے ہیں دوسری طرف جنرل وی اور پوزن کینگ جو ہوتے وہ گھوڑے پر سفار ہو کر شہر کی ایک سہر پر نکل گئے ہوتے ہیں جہاں پر شہر کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب بینے جیسے ہی جنرل وی کو دیکھا تھا وہ لوگ حیران رہ جاتے کہ جنرل وی یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ جنرل وی اس بار زاؤ کینگڈم کا سپورٹ کرنے کے لئے آگئے جنرل وی تو تائچو ریلم کے اندر ہے تائچو ریلم کیوں وہاں نریشنگ ریلم کے بعد آتا ہے جنرل وی کی اتنی زیادہ تعریفیں سنکر پوزن کینگ کو تو وہاں پر جلن ہونے لگتی ہے کہ یہاں پر تو جنرل وی کے کتنے زیادہ سپورٹر ہے لیکن دیکھو کوئی نہ مجھے پہچان رہا ہے نہ کوئی مجھے پوچھ رہا ہے دوسری طرف یوان کے پاس ایک لیٹر ہوتا ہے جسے کہ یوان نے بھیجا تھا اس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ دس دن کے بعد وہ یہاں پر آئے گا وار لڑنے کے لئے جس سے یوان وہاں پر پریشان ہو چکا تھا کہ دس دن ہی ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں اس وار کے لئے خود کو تیار کرنے کے لئے ساتھی وہ اس چیز اٹینشن میں بھی ہوتا ہے کہ اس بار تو کیوں آئی منشن کے ساتھ داوو ڈائنسٹی کے لوگ بھی شامل ہیں داو ڈائنسٹی نے ہی مجھ سے میری بچپن میں ہی ڈائنسٹی کو چھین لیا تھا اگر کاش میرے پاس میری ڈائنسٹی ہوتی تو آج یہ نوبت کبھی نہیں آتی میں ابھی اتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا کہ کیوں آئی منشن تو کیا داو ڈائنسٹی دونوں کو بس ایک ہی بار میں ختم کر دیا ہوتا لیکن خیر اب کیا ہی کر سکتے قسمت کو جو منظور تھا وہ ہی ہو گیا لیکن اب میرے پاس دس دن کا ٹائم تو بچا ہے اس دس دن کے اندر میں تیاری کروں گا تاکہ اس وار میں اپنے زاو کینڈم کو پروٹیک کر سکوں یا یوں کہہ رہی ہوتی ہے اگر تم تیار ہوئی چکے تو ہمیں اب یہاں پر ایسٹرال سوترہ ڈائن ٹیکنک کو سیکھنے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے ہمارے پاس اتنے مٹیریل ہو چکے ہیں جس کی مدد سے ہم ایسٹرال سوترہ ڈائن سیکھنے کی شروعات کر سکتے ہیں اسے سیکھنے کا جو پہلا لیول ہے اسے کلٹیویٹ کرنے سے پہلے تمہیں ایسٹرال سوترہ ڈائن کی پاور کو اپنی باڈی کے اندر ڈالنا ہوگا یہ ایک ح فیزیکل ٹیسٹ ہوگا کہ تمہاری باڈی اتنی کیپیبل ہے بھی یہ فی نہیں کہ وہ ایسٹرال سوترہ ڈائن ٹیکنک کو کنٹرول کر سکے یوان بھی اس کے لئے تو یار ہوتا ہے لیکن وہ اندر ہی اندر تھوڑا گھبرا بھی رہا تھا کیونکہ ایسٹرال سوترہ ڈائن کوئی معمولی ٹیکنک نہیں ہے یہ ٹیکنک اس طرح کی ہے کہ چاہے اگر وہ کلٹیویٹ ہو گئی تو ہو گئی اسے ایک بار شروع کرنے کے بعد اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹایا جا سکتے ایک بار کلٹیویٹ ہو گئی تو ٹیک ہے ورنہ وہ اپنی خود کی ہی کلٹیویشن کو برباد کر دی گی اسے لئے ایسٹرال سوترہ ڈائن ٹیکنک کو بہت زیادہ پاوفل ٹیکنک مانا جاتا ہے یوان کے پاس دوسرا چارہ نہیں تھا اس لئے اس نے ایسٹرال سوترہ ڈائن ٹیکنک کو کلٹیویٹ کرنے کا ٹھان لیا تھا اس لئے وہ وہاں پر اسے ڈائن گوڈ کی بون کو نکالتا ہے جس کی ہی ٹیکنک کا نام ایسٹرال سوترہ ڈائن ہے یوان کہہ رہا ہوتا ہے کیسے بھی کر کے مجھے یہاں پر فیزیکل ٹیسٹ تو پاس کرنا ہی پڑے گا کیونکہ جب تک فیزیکل ٹیسٹ پاس نہیں ہوگا میں ایسٹرال سوترہ ڈائن کا پہلا لیول بھی کروس نہیں کر پاؤں گا یو یو اسے موٹیویٹ کر رہی ہوتی کہ یوان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں ہونا تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ تم اس ٹیکنک کو کلٹیویٹ کر لوگے اس لئے یوان اب وہاں پر اس بون کو پکڑ لیت وہاں نکل رہا ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی جس کے بعد اسی اورہ کے ورلڈ کے اندر یوان وہاں پر فس جاتا ہے اس کے آس پاس کی ساتھی سے بلیک اینڈ وائٹ اور ایک دم سے سٹوپ ہو چکی تھی جس کے بعد اس کا جو کنیکشن ہوتا ہے وہ ریل ورلڈ سے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے ٹوٹنے لگ گیا تھا پورے کی پورے ریل ورلڈ جو ہوتا ہے وہ کانچ کی طرف اس کے سامنے چکرنا چور ہونے لگتا ہے ایک بجے سے ریل ورلڈ ٹوٹ جاتا ہے تو اس اسی الگی جگہ پر پاتا ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ آسمان اور بادلوں کے بیچ میں آ چکا ہے یوان کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے کہ یہی پہ میرا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا ایسٹرل سوترہ ڈریگن ٹیکنیک کو سیکھنے کا اسے وہاں پر ابھی حال فلال کوئی بھی نہیں دکھا جیتا جو یہاں پر اس کا ٹیسٹ لے تب ہی یوان کی نظر بادلوں میں چھپے ہوئے ایک بہت زیادہ بڑے اور پاہفول ڈریگن پر پڑھتی ہے یہ وہی ڈریگن گ ٹیکنیک کو سیکھنے کے لائک بھی ہے یا پھر نہیں اسے دیکھ کر تو یوان بھی حیران رہ جاتا ہے وہ ڈریگن اتنا بڑا تھا کہ اس ڈریگن کے دانتوں میں ہی یوان فس جائے اس کی ہائٹ کی تو کوئی حد ہی نہیں ہوتی ہے کافی زیادہ بھینکر لگ رہا تھا جس نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہت زیادہ سٹرانگ آرہ کا پریشر یوان کے اوپر گزار دیا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا تھا کہ یوان کی باڈی اس پریشر کو کنٹرول کر پاتی بھی ہے یا پ کوشش کرتا ہے جس میں وہ کافی حد تک کی کامیابی ہو چکا تھا اتنے سٹرانگ پریشر کے باوجود بھی وہ پورے ایڈیڈیوٹ کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہوتا ہے جو دیکھ کر ڈریگن گوڈ کو سمجھ آ چکا تھا کہ یہ یوان میری ایسٹرل سوترہ ڈریگن ٹیکنیک کو سیکھنے کے لائک ہے اس لئے وہ ڈریگن جو ہوتا ہے وہاں پر گائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایسٹرل سوترہ ڈریگن کا جو پہلا لیول ہے اس کی ساری ٹیکنیک وہاں پ جس ویسے یوان کو اب سمجھ آنے لگے گا کہ وہ کس طرح سے ایسٹرل سوترہ ڈریگن کو کلٹیویٹ کر سکتا ہے فیزیکل ٹیسٹ میں تو ڈریگن گوڈ نے یوان کو پاس کر دیا اس کے بعد یوان وہاں سے اپنے ریل ورلڈ میں آ چاہتا ہے وہاں آنے کے بعد تو یاو یوان سے کہہ رہی تھی ارے واہ یوان یہ تو کمالی ہو گیا تم نے فیزیکل ٹیسٹ اتنا جلدی پار کر لیا میں نے تو اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا تم تو یار سچ میں کمال کے ہو یوان بھی اس جس سے بہت زیادہ خوش تھا کہ ارے واہ مجھے لگا تھا کہ یہ فیزیکل ٹیسٹ بہت زیادہ مشکل ہوگا لیکن میں نے تو ایسے آسانی کے ساتھ پار گیا یو یوان سے کہہ رہی تھی دیکھو یہ تمہیں لے خوشی کا موقع ہے اس خوشی کے موقع کو کبھی ختم ہونے مت دینا اور ہمیشہ کلٹیویٹ کرتے ہوئے خود کو پاورفل بنانے کی کوشش کرنا دیکھو پاور کا لیول تب تک ختم نہیں ہوتا جب تک کہ انسان مر نہیں جاتا ہے جب تم نے کلٹیویشن کی دنیا میں س اپنا شروع ہی کر دیا تو کبھی بھی اس سے قدم پیچھے مت کرنا چاہے کتنی بھی ہارٹ سے ہارٹ تکلیفیں کیوں نہ آ جائے تمہارے سامنے جس پر یوان کہہ رہا تھا سینیا یا یا آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میں بھی نہیں جانتا کہ اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ سٹرانگ کتنے لوگ ہوں گے اور آگے چل کر مجھے کتنے سٹرانگ لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے لیکن اگر میرے پاس پاور ہوگی تو مجھے کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہر ایک ان انسان کا مقابلہ کر جاؤں گا چاہے وہ کتنا بھی سٹرانگ کیوں نہ ہو میں جب یہاں پر کلٹیویشن کے دنیا میں ایک قدم بڑھا چکا ہوں تو میں اپنے قدم کبھی بھی پیچھے نہیں کروں گا جس کے بعد یوان ان سارے مٹیریل کو نکال لیتا ہے جو سارے مٹیریل اسے ایسٹرل سوٹرہ ڈرائگن ٹیکنیک کو سیکھنے میں لگنے والے تھے کیونکہ اسے اب پتہ چل چکا تھا کہ ایسٹرل سوٹرہ ڈرائگن کا پہلا لیول کیسے بریت تھو کیا جاتا ہے یوان نے سارے مٹیریل کی پاور کو آپس میں ملانا شروع کر دیا تھا جو پاور اب یوان کے اندر جانے لگتی ہے اس پاور کو کنٹرول کرتے ہوئے یوان وہاں پر ایسٹرل سوٹرہ ڈرائگن کا پہلا لیول بریٹ تھو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کی جو ساری کی ساری پاور ہوتی ہے وہی اسی پائیتھن کی باڈی کے اندر جا رہی تھی جس پائیتھن کو ٹن ٹن نے مار دیا تھا اور اس کی سپرٹ حاصل کر لیا تھا یوان کی ایسٹرل سوٹرہ ایسٹرل سوٹرہ ڈرائگن والی ساری کی ساری پاور اب اسی پائیتھن کی سپرٹ کے اندر جا رہی ہوتی ہے جس ویسے وہ پائیتھن کی سپرٹ زیادہ سٹرونگ ہوتے جا رہی تھی پہلے سے یوان پہلا لیول یہاں پر ایسٹرل سوٹرہ ڈرائگن کا بریٹ تھو کر لے تو ایسٹرل سوٹرہ ڈرائگن کی پاور اور اس پائیتھن کی جو سپرٹ ہے آپس میں مرڈ ہو جائے گی اس کے بعد جس طرح سے چاہے اس طرح سے یوان پائیتھن کی س سادہ گسے میں ہوتی کیونکہ ٹونٹو نے اسے مار جو دیا تھا اس وجہ سے وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن یوان اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے پائیتھن کی سول کو پکڑ رہا ہوتا ہے تاکہ اسے اپنے کنٹرول ملا سکے پائیتھن کی سول کے اندر ایسٹرل سوترہ ڈریگن کی کافی ساری پاور جا چکی تھی اس وجہ سے پائیتھن کا وہاں پر آدھا باڈی سٹرکچر ہی چینج ہو جاتا ہے یوان نے وہاں پر اپنے سپریشل ورلڈ کے اندر ہی اس پائیتھن کو فساد دیا تھا جہاں پر کاف فارمیشن اب وہاں پر پائیتھن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جہاں اس نے تو پائیتھن کو اپنے اندر ہی سک کر لیا تھا اس کے بعد آرام سے یوان وہاں پر بیٹھ کر ایسٹرل سوترہ ڈریگن کے پہلے لیول کو بریک تھرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس چیز میں اسے کئی دن نکل جاتے ہیں اور قریب نو دن کی کڑی محنت کے بعد آ یوان نے وہاں پر ایسٹرل سوترہ ڈریگن کے پہلے لیول کو بریک تھرہ کر لیا تھا اب وہ یہاں پر جس طرح سے چاہے پائیتھن کی سپریٹ کا استعمال کر سکتا ہے بریک تھرہ کرنے کی وجہ سے جو اس کے اندر سے پاور نکلی تھی اس سے تو پورے کے پورے زاؤ کینگڈم کے اندر ہی سویرہ ہو جاتا ہے اتنی زیادہ روشنی نکلی تھی اس کے اندر سے سائے لوگ حیرانتے کہ یہاں پر یہ کیا ہوا آخری یہاں پر اتنا زیادہ سٹرونگ اورہ کا پریش کس کا تھا کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ تو یوان کا ہی کارنامہ تھا یوان وہاں پر کافی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آخر کا میری نو دنوں کی محنت یہاں پر رنگ لائی میں اب اس پائیتھن کی سول کو بہت اچھی طرح سے کنٹرول کر پا رہا ہوں اس کی سول اب پہلے سے بہت زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے کیونکہ اس سول کے اندر ایسٹرل سوترہ ڈریگن کی پاور جو آئی میرے پاس جب اور ٹائم ملے گا تو میں ایسٹرل سوترہ ڈریگن کا سیکنڈ لیول بھی بریک تھرہو کرنے کی کوشش کروں گا یوان وہاں پر کہہ رہی ہوتی ہے یوان تمہیں کانگرچولیشن اب تم پوری طرح سے ایک ایسے کلٹیویٹر کہلاؤ گے جو کہ ایسٹرل سوترہ ڈریگن کو سیکھ رہا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھنا کہ پہلا لیول جتنا زیادہ سیمپل تھا دوسرا لیول اس سے ہی کہیں گناہ زیادہ ہارڈ ہوگا ہر آگے آنے والے لیول اتنے زیادہ ہارڈ ہوتے جائیں گے اور اس سے بریک تھرہو کرنے کے بعد ا ہوتنے ہی زیادہ تمہاری پاور بڑھتے جائی گی اب یہاں سے کوئی بھی تمہارا ٹرننگ بیک نہیں ہے تم پیچھے نہیں جا سکتے اور اس پائٹھن کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے تمہارے پاس کیوں وائن نریشنگ ریلم کے لیڈی سٹیج کا بندہ بھی کیوں نہ آ جائے وہ تمہارا بال تک پاکا نہیں کر سکتا بھلے سے تم کیوں وائن نریشنگ ریلم کے ارلی سٹیج پہ ہو لیکن اس ایسٹرل سوترہ ڈریگن کی وجہ سے تم تائچو ریلم کے بندے کو بھی آسانی کے س سینے یو یو آپ دیکھنا میں جل سے جل ایسٹرل سوترہ ڈریگن کو پوری طرح سے کلٹیویٹ کروں گا اس کے بعد میں اپنی ڈریگن سپریٹ کو بھی حاصل کر لوں گا جو کہ میرے دشمنوں نے بچپن میں ہی مجھ سے چھین لیا تھا میں اپنے سارے کے سارے دشمنوں کا خاتمہ کر دوں گا تب ہی وہاں پر یوان کے فادر آ جاتے ہیں جو یوان سے کہہ رہے ہوتے ہیں شاباش میرے بیٹے کیا لائن کہی ہے مجھے تم پر گرف ہے کہ تم آج اپنے پیرو پر کھڑے ہو چ میں تمہارے لئے ہمیشہ پریشان رہتا تھا کی اس پوزن کی وجہ سے کیا تم کبھی پاوفل کلٹیویٹر بن پاؤ گے یا پھر نہیں لیکن آج تم نے یہاں پر میری ساری کی ساری ٹینشن اور پریشانیوں کو ختم کر دیا وہ وہاں پر یو یو کبھی شکریہ کر رہے ہوتے ہیں یوان کو ہر ٹائم سپورٹ کرنے کے لئے اس کے سپورٹ کے بے گئے یوان یہاں پر آج اس پوزیشن پر نہیں آ پاتا دوسری طرف ہم یو وی کو دیکھنے جو اسی اولڈ مین کے پاس دوبارہ سے آت لئے اس کے پاس کھانا رکھنے کے لئے اولڈ مین وہاں پر یو وی سے کہہ رہا ہوتا ہے لڑکی دیکھو تم پچھلے نو دنوں سے لگاتار میرے پاس آ رہی ہو اور مجھے کھانا دے کر چلی جاتی ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں میں یہاں پر کوئی بھیکاری نہیں ہوں نہیں میں یہاں پر کھانے کے لئے بیٹھا تھا لیکن جو تم مجھے کھانا دے کر جاتی ہونا تمہاری یہ حرکت سے مجھے بہت اچھا لگا میں سمجھ چکا ہوں کہ تم ایک اچھے دل کی ل میں نے سنا ہے کہ اس سیٹی کے اندر وار ہونے والی ہے تو تم یہاں سے نہیں جاؤ گی کیونکہ اس وار میں سارے لوگ تو پہلے سے ڈر کے یہاں سے بھاگ رہے ہیں جس پر یو وی کہہ رہی ہوتی ہے نہیں میں کہیں نہیں جا سکتی جب میرے سارے چہانے والی لوگ یہی پر ہے تو میں اس وار کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں اب چاہے اس وار میں میری جان کیوں نہ چلی جائے لیکن میں اس وار میں پارٹی سپیٹ کروں گی اور اپنا کانٹریبیشن دینے کی کوشش کروں گی ہو سکتا ہے میری مدد سے یہ یہاں پر اس وار میں تھوڑا زاؤ کینگڈم کو فائدہ ہو جائے میں اپنے دوستوں کے لئے یہاں پر مر مٹنے کو بھی تیار ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ وہاں سے جانے لگتی ہے اب وہ دن آ جاتا ہے جس دن یہاں پر وار ہونے والی ہے زاؤ کینگڈم کی جتنے بھی سپاہی ہوتے ان سبی نے مل کر محل کے چاہو طرف پہرداری شروع کر دیتی کیونکہ یہاں پر کیوں یوان اپنے سارے کے سارے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے وہاں پر یوان کے فادر بھی موجود تھے جو یوان سے کہہ رہو تھے یوان تمہیں پتا ہے اس وار کو دیکھ کے نہ مجھے تھوڑی تھوڑی گھوڑا ہٹ ہو رہی ہے کیونکہ جب تم پیدا ہوئے تھے نہ تبھی بھی دعوو ڈائنسٹی کے ساتھ اسی طرح سے وار ہوئی تھی اس وار کے اندر ہی تم سے تمہاری ٹریکر سپرٹ کو چھین لیا گیا تھا مجھے ڈر ہے کہ اس بار بھی کہیں ایسا کچھ نہ ہو جائے اس لئے یوان میں تم سے ایک چھوڑا سا وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو اگر اس و یو کو لینا اور یہاں سے اتنا طور چلے جانا کہ کبھی بھی کوئی تمہیں نہ ڈھوم سکے کیونکہ اگر تم زندہ رہو گے تو ہمارے زاؤ فیمری کی کوئی نہ کوئی نشانی تو رہے گی اس دنیا میں لیکن یوان اپنے فادر سے کیا ہوتا فادر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ایسی نوبت کہیں بھی نہیں آئے گی اس وار میں ہمارا زاؤ کینگم جیتے گا اور ہم ہمارا جھنڈا واپس سے لہرائیں گے جیسا کہ ہم ہمیشہ سے لہراتے ہوئے آئے ہیں جو سن ایک آفر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بینہ فائٹ کے ہی سرنڈر کر دو میں تم لوگوں کو یہاں پر زندہ چھوڑ دوں گا ورنہ تم لوگ میرے ہاتھوں سے آج نہیں بچنے والے لیکن تب پوزن کینگ اور باقی سائے لوگ سامنے آ کر کییوان سے کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں پتا ہے نا کہ ہم لوگ یہاں پر زاؤ کینگم کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں ہم سب یہاں پر تائچو ریلم کے اندر ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ تم یہاں پر ہمارا مقابلہ کر سکت ہمارے پاس ٹوٹل تین تائچو ریلم کے کلٹیویٹر ہیں جو کہ اس وار میں شامل ہونے والے ہیں یہ سن کر کہ یوان کہہ رہا ہوتا ہے اچھا تو تمہارے پاس تین ہے تائچو ریلم کے کلٹیویٹر رکھو میپ تمہیں دکھاتا ہوں جس کے بعد تو اس نے وہاں پر چھے تائچو ریلم کے کلٹیویٹر کو بلا لیا تھا یہ سارے کلٹیویٹر کوئی اور نہیں تھے بلکہ جب داوو ڈائنسٹی کے ساتھ یوان کے فادر کی فائٹ ہوئی تھی تو اسی ٹائم ان سبھی لوگ نے زاؤ کینگڈم کے ساتھ گداری کر دی تھی یہ سارے لوگ پہلے زاؤ کینگڈم کے ہی منسٹر ہوا کرتے تھے لیکن زاؤ کینگڈم کو ہارتاوا دیکھ کر یہ سارے لوگ داوو ڈائنسٹی کے ساتھ چلے گئے تھے اور آج یہاں پر داوو ڈائنسٹی کے کہنے پر وہ کی یوان کا ساتھ دینے کے لیہاں پر آئے ہیں تاکہ زاؤ کینگڈم کو ہی برباد جس تھالی میں ان لوگوں نے پہلے کھایا تھا اسی میں چھید کرنے کے لیے آگئے ہوتے ہیں وہ لوگ کہ یوان کہتا ہے میں یہاں پر تمہوں کو صبح کی پہلی کرن تک کا ٹائم دے رہا ہوں اگر سرینڈر کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ صبح کی پہلی کرن ہوتے ہی ہم تمہارے زاؤ کینگڈم کے اوپر حملہ کر دیں گے فیصلہ تمہارا ہے اور اتنا کہنے کے بعد کہ یوان وہاں سے چلا جاتا ہے جو زندہ دکھاتے ہی یہ اپیسوڈ ہی پر اینڈ ہو جاتا ہے شکریہ شکریہ